بسم اللہ الرحمن الرحیم شرال امدوم کتاب زکاة درس نمبر پینتیس میں مال زکاة منتقل ہونے کے موضوع کی تحقیق پیش کی جا رہی ہے مال زکاة منتقل ہونے کے موضوع کی تحقیق اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ مال زکاة کو اس کے شہر سے دوسرے کسی شہر میں منتقل کرنے کا کیا حکم ہے اگر اس میں اس کو حرام ہونے کے قیل ہو جاتے ہیں عدم اجزاء کے قیل ہو جاتے ہیں زمانت کے قیل ہو جاتے ہیں اور ناکل و انتقال کے قرائے اور خرچے بھی وہ مالے کے ذمہیں ڈال دیتے ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں تو پہلے معلوم تو ہو کہ مال منتقل ہونا کس کو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے فام کے مطابق مال منتقل کر رہا ہو حالانکہ وہ مال زکاة کے انتقال اور دوسرے شہر میں منتقل کرنے کے عنوان میں ہی شامل نہ رہا ہو نہایت اہم مسئلہ ہے مال زکاة عزل کرنے کے بعد دوسرے شہر بیجنے کا حکم بیان ہوگا عزل مال کا معنی اور مفہوم بھی ذکر ہوگا اور اس کے مسئلے کی صورتیں بھی بیان ہوں گی متعلقہ فقی آرہ اور نظریات بھی ذکروں گے متعلقہ حدیث اور روایات بھی بیان ہوں گی پس یہ جو بحث ہو چکی ہے کہ ناقل زکاة جو دوسرے شہر کی طرف یہ جائز نہیں ہوتی تو اس زمن میں موضوع مسئلہ اور محل نزا اور کب یہ ناقل مال زکاة صد کرتا ہے اس پر بحث ہونے والی ہے ناقل زکاة اس صورت میں صدق آتی ہے اور اس کا موضوع متحقق ہوتا ہے جب مال کو منتقل کرنے سے پہلے مالک نے مال زکاة کو اپنے مال سے زکاة کی نیا سے جدا کر لیا ہو اس کے بعد اس مال زکاة جو جدا ہو چکا ہے اس کو علیدہ کر کے وہ کیا کرتا ہے منتقل کرتا ہے دوسرے شہر کی طرف تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے مال زکاة کو دوسرے شہر بھیجا ہے اگر اس نے مال زکاة کو اپنے مال سے جدا نہ کیا ہو اور اس کو عزل نہ کیا ہو اور اس کو معین نہ کیا ہو بلکہ اپنے مال کے ساتھ جدا کیے بغیر اور اس کو معین کیے بغیر دوسرے شہر بھیج دیا ہو اور اسی کے زمن میں زکاة والا مال بھی ہو تو پھر یہ مال زکاة منتقل نہیں ہوا مثال کے طور پر اگر اس نے مال زکاة کو جدا کیے بغیر اور معین کیے بغیر اپنا مکمل مال دوسرے شہر منتقل کیا اور اگر اس میں کچھ مال تلف ہو جائے کچھ نقصان ہو جائے تو اس صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مال زکاة تلف ہوا ہے بلکہ یہ اس کا اپنا ذاتی مال تلف ہوا ہے اور یہ اس مال زکاة سے اس کو کم نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی تک اس نے مال زکاة کو جدا ہی نہیں کیا معین ہی نہیں کیا زکاة اس کے اپنے ذمہ پر باقی ہے تو اگر مال زکاة کو جدا نہ کیا ہو تو پھر جو ہے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ ابھی اس کے ذمہ پر ہے اور مستحق اس کے ساتھ شریک نہیں ہوگا تو زیادہ بات اس میں عزل مال کے حکم پر ہونی چاہیے اور اس کی صورتیں بیان کرنی چاہیے کہ اس صورت میں وہ عزل مال زکاة کے مال کو جدا کر سکتا ہے اور اس کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے اور کہ اس صورت میں اس کو جدا نہیں کر سکتا جب اس نے موسیق کو نہ دینا ہو تو انشاءاللہ عبارت کے ذمہ میں اس مسئلے کی طرف خصوصی توجہ کی جائے گی فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ نَقْلُ الْوَاجِبِ مَعَعَزْلِهِ قَبْلَهُ بِنِّيَتِ بِنِّيَتِ بِشَكْ نَقْلِ وَاجِبِ یعنی مال زکاة کا ناقل کرنا تب صدقاتا ہے جب اس کو ناقل کرنے سے پہلے اپنے مال سے جدا کر لیا ہو آزل کر لیا ہو نیت کی ہو کہ یہ مال نکالتا ہوں زکاة کی مد میں اور اس کو جدا کر لیا ہو وَإِلَّا فَذَّاحِبُ مِمْ مَالِهِ اگر اس نے مال زکاة کو جدا نہ کیا ہو اور اس کو معین نہ کیا ہو اس کے لئے نیت زکاة نہ کی ہو تو پھر اگر وہ مکمل اپنا مال ناقل کرتا ہے وَإِلَّا فَذَّاحِبُ مِمْ مَالِهِ اور اگر مال کیا ہو جاتا ہے اس میں سے کچھ طلف ہو جاتا ہے ضائع جاتا ہے چھوڑا کو لے جاتے ہیں تو وہ جو طلف ہوگا وہ اس کے اپنے مال سے ہوگا لے آدم تعایی نہیں چونکہ اس نے زکاة کے مال کو معین ہی نہیں کیا بھی تک جب وہ معین نہیں ہوا لہذا نہیں ہوا تو پھر اسے مال زکاة میں سے شمار نہیں کر سکتے وَإِنَ عَدِمَ الْمُسْتَحِقُ اگرچہ کہ مستحق اس کے شہر میں موجود نہ ہو تب بھی جو ہے جب تک مال کو عازل نہیں کرتا جدا نہیں کرتا وہ اس کے مال کے اندر معین نہیں ہوگی اور وہ مال زکاة میں سے کم بھی نہیں کر سکتا بلکہ ابھی تک اس کی جو زکاة ہے وہ اس کے ذمہ کے اوپر ہے جب تک اس کو معین اور جدا نہیں کرتا ثُمَّ اِنْ کَانَ الْمُسْتَحِقُ مَعْدُومًا فِي الْبَلَدِ جَازَ الْعَزْلُ قَطْعًا تو اصل باز اسی عازل کے مسئلے پہ ہونی چاہیے کہ انسان مال زکاة کو معین کر کے جدا کر کے رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا فرماتے ہیں اگر اس کے شہر میں مستحق معدوم ہو فقیر و مسکین موجود نہ ہو کوئی نہ ملتا ہو جازل عازل قطعًا تو اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ زکاة کے مال کو جدا کر کے رکھنا جائز ہے یعنی عازل کا معنی ہے تو جدا کرنا اب جدا کر کے رکھے گا مرسیک تو موجود نہیں ہے تو یہ کر سکتا ہے اگر مرسیک ہوتا تو جدا کر کے اپنے پاس رکھنے کی بجائے اسے مرسیک کو دے دیتا لیکن اگر مرسیک موجود نہیں ہے تو پھر اس کو جدا اور معین کر کے علیدہ کر دے تو یہ جائز ہوتا ہے وَإِلَّا فَفِيْهِ نَوَرٌ وَرْنَا جب مرسیک اپنے شہر میں موجود ہے فقیر و مسکین اس کے شہر میں موجود ہیں اگر محض وہ عازل کرتا ہے جدا کر کے اپنے پاس رکھتا ہے تو اس میں اشکال ہے جدا کر کے آگے دے دے عازل کر کے اپنے پاس جدا کر کے رکھنے میں اشکال ہے اچھا یہاں پر وہ اشکال کی دلیل دینا چاہتے ہیں اس کو تھوڑا واضح کرنے کے لیے اس سابقہ مسئلے میں بھی ایک اضافہ کریں گے جاز العازل قطن اگر محضیک موجود نہیں ہے تو وہ جدا کر کے اس کو رکھ سکتا ہے اس کا فیدہ کیا ہوگا اگر اس صورت میں بغیر تقصیر اور کتا ہی کے وہ مال جو اس نے زکاة کی ماد میں جدا کر کے رکھا تھا اور محضیک چونکہ موجود نہیں تھا اس کو اس وجہ سے نہیں دے سکے گا اگر وہ مال بغیر تقصیر اور کتا ہی کے تلف ہو جاتا ہے تو وہ دامن نہیں ہوگا کیوں؟ کیونکہ جب مال نے زکاة کے مال کو جدا کر دیا تھا اور آگے نہیں پہنچا تھا کیونکہ آگے فقیر موجود نہیں تھا تو یہ کیا ہے فقیر کا وکیل ہو جائے گا کہ یہ مال اس کے پاس اب ان کی امانت ہے وکیل چونکہ امین ہے اور آدل شخص ہے اگر بغیر تقصیر اور زیادتی کے وہ مال کیا ہو جاتا ہے تلف ہو جاتا ہے تو یہ ضامن نہیں ہوگا تو یہ جناب علی اس کا سمرہ ہوتا ہے اگر مستحق موجود ہو اور یہ اس مال کو آزل کر کے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو پھر اگر وہ تلف ہو جاتا ہے تو یہ فقیر کے مال سے تلف ہوگا مال زکاة تلف ہوگا یا ابھی تک یہ جناب علی اسی اپنے مالک کا شمار ہو رہا ہے چونکہ مستحق آگے موجود نہیں آگے اس نے نہیں لیا تو اس اشکال کی وجہ یہاں بیان کرتے ہیں من اَنَّ دَيْنَ لَا يَتَعَيَّنُ بِدُونِ قَبْضِ مَالَكِهِ چونکہ ایک مسئلہ ہے قرضے کا قرضہ دین لَا يَتَعَيَّنُ یہ متعین نہیں ہوتا بِدُونِ قَبْضِ مَالَكِهِ او مَافِی کے حکمِهِ جب تک قرضہ دینے والا اس کو قبض نہ کر لے اور اس کو واپس نہ کر دیا جائیں تو وہ قرضہ جو ہے اسی کے مال سے تلف ہوتا ہے جیس نے اس کو آگے ادا نہیں کیا جب تک قبضہ نہ کرائیں گے تو وہ مال اسی کا شمار ہوگا جیس نے اس کو واپس کرنا تھا او مَافِی کے حکمِهِ یا تو مالک کو ٹریک جا کے قبض کرا دیتا اور اس کے قبضے میں دے دیتا یا اس کے وکیل وغیرہ کو دے دیتا جب وہ مالک لے لیتا یا اس کا وکیل لے لیتا پھر وہ کیا ہوتا اگر تلف ہوتا تو وہ کیا ہے ان کا مال شمار ہوتا لیکن جب تک اس نے ان کے سپورٹ نہیں کیا اور اس نے فقط جدا کر کے رکھا ہوا ہے کہ میں جناب علی کو اس کا مال واپس کرنے کے لیے علیہ دہ کر کے رکھا ہوں اگر چور ناکو لے جائے تو کیا کہے گا کہ جناب علی میں نے آپ کا مال جدا کر کے رکھا ہوا پھر وہ چور لے گیا ہے نا جی کرزے کے مسئلے میں یہی ہے تو پھر زکاة کے مسئلے میں بھی یہی ہے اگر موسیق موجود ہے تو ڈریکٹ اس کو دے دیں تو ہوگا اگر آپ نے پاس جدا کر کے رکھتے ہیں تو پھر وہ شمار نہیں ہوگا جب تک فقیر کو آپ قبضے میں نہیں دیتے تو وہ کیا ہے اس کی طرف نہیں جاتا پارال قبض کا جو ہوتا ہے مسئلہ قبضہ کرانے کا وہ ممکنہ صورت میں ہوتا ہے اگر ممکنہ صورت میں اس کو قبض کرا سکتے ہیں تو اس کو کرا دیں نہیں تو اس کو بتا دیں کہ جناب علیہ آپ کا مال ہم نے جدا کر کے رکھ دیا ہے اب کے بعد پھر ہم اس کے امین ہیں آپ ہمیں امین سمجھتے ہیں تو ہمارے پاس پڑا ہوا ہے نہیں تو جناب علیہ کوئی بندہ بتائیں ہم ادھر ڈال دیتے ہیں اس کے پاس یہ ہوتا ہے قانون جبکہ شہید اول اپنی کتاب دروس میں مال زکاة کو جدا کرنے کو صحیح سمجھتے ہیں نیت کے ساتھ آپ کیا کر دیں اس کو جدا کر کے رکھ دیں مطلق ان سے مراد یہ ہے کہ چاہے فقیر موجود ہو یا نہ ہو اگر اس کو جدا کرتا ہے تو اس کے لئے اجازت ہے وَعَلَيْهِ تُبْتَنَا الْمَسْعَلَةُهُنَا اب اسی مسئلے کو بھی اسی کے اوپر بنیاد رکھتے ہیں اس مسئلے کو بھی اسی کے اوپر کیا کریں گے بنیاد رکھیں گے چونکہ شہید اول دروس میں کہتے ہیں کہ اس کو جدا کر دیں زکاة کے مال کو تو وہ مال زکاة شمار ہو جاتا ہے اب ہم کہتے ہیں کہ اگر اپنے شہر میں فقیر اور مستحق ہونے کے باوجود اس کو جدا کر کے نقل کیا گیا تو وہ کیا ہوگا اگرچہ جائز تو نہیں ہے نقل کرنا لیکن اگر اس کو جدا کر کے پھر نقل کیا تو وہ کیا ہوگا زامن ہوگا اگر طلب ہو جائے چونکہ جب اس نے اس کو آزل کر دیا تھا وہ مال زکاة کیا ہے نقل تحقق پا چکا ہے اور باقی مسئل اس کے اوپر آئیں گے اگر وہ کیا کرتا ہے مال زکاة کو بغیر جدا کیے نقل کرتا ہے اور اس کی نیت نہیں ہوتی کہ میں اس میں مال زکاة کو نیت کے ساتھ جدا کر چکا ہوں اس کو نقل کرتا ہے تو ایسے جیسے اپنا مال وہ نقل انتقال کر رہا ہے تو فلا شبہ تفی جواز ہی مطلقا تو اس میں جائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے مطلقا سے یہاں کیا مراد ہے جناب چاہے مستحق اس کے شہر میں موجود ہو یا نہ ہو چونکہ وہ اپنے مال کو ادھر ادھر منتقل کر رہا ہے اس کو مال زکاة کو منتقل کرنا نہیں کہتے پس جب وہ مال دوسرے شہر پہنچ گیا تو آیا اس کو وہ اس دوسرے شہر کے مستحقین پر تقسیم کر سکتا ہے اور شمار کر سکتا ہے حالانکہ مستحقین تو اس کے اپنے شہر میں بھی موجود تھے جب ہم ممنوعیت ناقل و انتقال کے قیل ہو جائیں تو اس میں نظرن اشکال ہے من عدم صدق ناقل الموجے بلے تغریر بالمال چونکہ اب وہ جدا کیے بغیر چونکہ اس نے اپنے مال کو ادھر ادھر منتقل کیا تھا تو اس کو منتقل کرنا نہیں کہتے کہ وہ مال کیا ہے طلف کے لئے اس نے چھوڑ دیا تھا یہ تو اپنا مال ناقل و انتقال کر رہا تھا وہاں پر مال موجود ہے اپنا اس کا وہاں سے اس شہر کے مستحقین کو دے دے تو جناب علی دے سکتا ہے یہ ایک وجہ ہے کہ یعنی اس میں کوئی حرد نہیں ہے وَاجَوَازِ كَوْنِ الْحِكْمَةِ نَافَعَلْ مُسْحِقِينَ بِالْبَلَدْ اور دوسری وجہ یعنی کہ جو ممنوعیت کی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اس کے اپنے شہر میں مستحقین موجود ہیں ان کا حق بنتا تھا کہ ان کو وہ دیتا لیکن اس نے اپنے مال کے زمن میں کیا کیا ہے اس کو بارحال منتقل تو کر دیا ہے تو حکمت کے یہ خلاف ہے اگرچہ شہید ثانی پہلے کہے چکے ہیں کہ حکمت کو جناب علی ماد نظر رکھنا وہ کوئی ضروری نہیں ہوتا جناب علی اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ حکمت کے یہ خلاف بھی رہے اپنے شہر کے مستحقین کو اس نے نہیں دیا شہید ثانی فرماتے وَعَلَيْهِ يُتَفَرَّعُ مَالَوْ اَحْتَاسَوَ الْقِيمَةَ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ کر سکتا ہے تو پھر جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے بارحال اس کے بارے میں روایات ہیں کہ نصوص سے ظاہر ہوتا ہے کہ آزلوس وقت ہوتا ہے جب فیلن اس کو جدا کیوں صرف نیت کرنے سے جدا کرنا صادق نہیں آتا ابو بصیر کی روایت امام باکر علیہ السلام سے اِذَا أَخْرَجَ الرَّجِلُ وَزَّقَاةَ مِمْ بَالِهِ ثُمَّ سَمَّاہَ لِقَوْمٍ فَضَاعَتْ اَوَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِمْ فَضَاعَتْ فَلَا شَيْعَا عَلَيْهِ وَسَائِلُ الشِّيَعَ بَاب انتالیس اب واب مستحقین زکاة میں یہ چیز موجود ہے کہ جب کوئی شخص زکاة اپنے مال سے نکالتا ہے اور اسے لوگوں کے لئے موئین کر دیتا ہے وہ ضائع ہو جائے یا انہیں بیجتا ہے ضائع ہو جائے تو اس پر کچھ نہیں ہے یعنی فیلی طور پر جدا کرنے سے کافی ہوتا ہے